اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائے چینل کوکنگ و ادا اور میں ہوں ادا فاروخ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں آج ہمارے منیو میں ہے ایک بریک فاس آئیٹم جو کہ ہے ایک سٹفٹ پراتھا اس مزیدار سے پراتھے کی ریسپی کو سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا سو لیٹس میک اٹ پراتھے بنانے کے لیے یہ تین پیڑے ہم نے بنا کے رکھ لی ہیں اب فلنگ کے لیے انڈا پھینٹیں گے سا سے پہرے تھوڑا سا پیاز ڈالیں گے بلکل باریک چاپ کیا اس کو تھوڑا سا ہرا پیاز ٹھوڑا سا یہ بھی بلکل باریک چاپ کیا ہے باریک اس لیے رکھنا چاہیے کیونکہ پھر وہ پراتھے کے اندر اچھی طرح سے جو ہے وہ سپریڈ ہو جائے گا تھوڑی سی ہری مرچ ڈالیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا آدھا چائے کا چمچ نمک اور آدھا چائے کا چمچ کٹی ہوئے لال مرچ لاسٹ میس میں ایک انڈا ڈالیں گے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے انڈا پھینٹ لیا ہم نے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور ایک پیڑا لے کے اب ایک روٹی بیل لیں گے یہ روٹی ہم نے بیل لی ہے بہت پتلی نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی تھک ہو ساتھ ہی ہم نے توا گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے جیسے ہی وہ گرم ہوگا تو یہ روٹی ہم اس پر ڈالیں گے روٹی تاوے پہ ڈال دی ہے فلیم ہائی رکھیں گے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تو اس کی سائٹ چینج کریں کلر چینج ہونے کے بعد ہم نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے جیسے ہی اس پر ببلز آنا شروع ہوں گے تو اس کو ہم پکائیں گے ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں توا تھوڑا سائٹ پہ کر کے اب اس کو ہم کپڑے سے دبا کے سیک لیں گے یہ پوری طرح سے پھول گئی ہے اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکالنے گے چھوڑی سے اس کو ہم اب سائٹ سے کٹ کریں گے کیرفولی آپ نے اس کو کاٹنا ہے ایک سائٹ سے اس میں سٹیم ہے تو آپ کو دھیان سے کاٹنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ پہ سٹیم نہ پڑے اب اس کو ہم اوپر سے سائٹ سے تھوڑا سا کھول لیں گے تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو گیا اب جو انڈا ہم نے پھینٹ کے رکھاوا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے سانڈا ہم نے اس میں ڈال دیا وہ ایونلی سپریڈ ہو گیا دوے پہ ایک ٹیبل سپون ہم گھی ڈالیں گے اور یہ روٹی دوبارہ سے ہم اس دوے پہ ڈال دیں گے پلیٹ سے اٹھانا نہیں ہے بس ہیسے پلیٹ سے ڈائریکٹ شفٹ کر دیں گے اس کو تاکہ ایک سائٹ سے تھوڑی سی کرسپی ہو جائے گی تو پھر اس کی سائٹ چینج کریں گے اب اس کے لیے ہم فلیم لو ٹو میڈیم رکھیں گے اس کے اوپر بھی ایک ٹی سپون گھی لگا کے اب اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اب اس پراتھے کو دونوں سائٹ سے اچھا سا گولڈن کر کے تو پھر ہم اس کو توے سے اتار لیں گے اور باقی سارے پراتھے بھی اسی طرح سے بنا لیں گے اس طرح سے یہ پراتھا تیار ہو گیا اب باقی سارے پراتھے بھی ہم اسی طرح سے بنا لیں گے مزیدار egg stuffed پراتھا is ready to serve آپ اس کو ناشتے میں بچوں کو بنا کے دیجئے گا they will find it interesting اور اس ریسپی کو try ضرور کیجئے گا مجھے کمیچ میں بتائیے گا کیا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اس کو like اور share کیجئے گا میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں thank you very much for your time take care and stay blessed موسیقی موسیقی